دوستو آپ کی عمر محض اکیس سالو تو آپ اپنے آگے آنے والی لائف میں تمام طرح کی فیچر پلاننگ اور کریئر کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ کیا آپ کبھی اکیس سال کی عمر میں دیش کے لیے جان دے دیں گے خیر وہ آپ کی مرضی ہے لیکن دیش میں ایک ایسا ہی ویر سپوت پیدا ہوا تھا جس نے بس اپنی جوانی میں قدم رکھا ہی تھا لیکن سمائے آنے پر اس نے اپنے دیش کے لیے ایسا جذبہ دکھایا کہ ہر کوئی اس کی حمد دیکھ کر حیران تھا محض اکیس سال کی چھوٹی عمر میں ہی وہ ویکتی پاکستان کی آرمی سے لوہا لینے پہنچ گیا یہ کہانی ہے انیس سو اکتر کی جنگ کے سب سے جاوا سپاہی کی جس نے پاکستانی سینہ کو بھارت کی زمین پر قدم نہیں رکھنے دیا اپنی چان کی بازی لگا کر لڑتے ہوئے ٹینک کے ساتھ وہ سامنے آ رہے پاکستانی ٹینکوں سے اس بہدری سے لڑا کہ جس پاکستانی سینک کی گولی سے وہ مرا تھا اس نے خود اس بھارتی سپاہی کی موت کے بعد اسے سیلیوٹ کیا اور پاکستانی نے یہ بات قبولی کہ اس نے اس اکیس سال کے لڑکے جیسی حمد کسی بھی فوجی کے اندر نہیں دیکھی تو کون تھا وہ جوان جس کی شہادت پر بھارت اور پاکستان دونوں فقر کرتے ہیں آئیے چانتے ہیں نام ارون کھیترپال جن کا جن 14 اکٹوبر 1950 کو مہراشت کے پنے میں ہوا تھا جس پریوار میں جن ہوا اس میں پہلے سے ہی فوج کا ماحول تھا یعنی کہ وہ فوجی پریوار سے آتے تھے کیونکہ ان کے باپ داداؤں نے ورلڈ وار میں حصہ لیا تھا اسی لیے جیسا باپ ویسے بیٹے والی پرمپرہ کو آگے بڑھاتے ہوئے ارون نے 1967 میں NDA جوائن کیا وہی NDA جس سے آپ سینہ میں آفیسر کی پوسٹ پر چنے جاتے ہیں اب NDA جوائن کرنے کے چار سال بعد سیونٹین پونہ ہورس میں ان کی پوسٹنگ ہو گئی یعنی ایک طرح سے وہ سینہ میں شامل ہو گئے اور جس سال جوائن کیا تھا وہ سال تھا 1971 یعنی بھارت کے دیہاز میں یدھ کا ایک بڑا اور مہتپونٹ سال خیر ریزیمنٹ جوائن کرنے کے کچھ ہی دنوں بعد ارون احمد نگر میں ینگ آفیسرز ٹریننگ کوسٹ کے لیے چلے گئے یہ ٹریننگ ان آفیسرز کو دی جاتی تھی جن کی عمر کم ہوتی ہے لیکن ٹریننگ چل ہی رہی تھی اسی بیچ 3 دسمبر 1971 کو جیسا کی دنیا گواہ آئے کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ اعلانیں جنگ ہو گیا یعنی انڈو پارک وار آف 1971 اب جب وار شروع ہوا تو ظاہر سی بات ہے کہ ٹریننگ ختم کر دی گئی اسی لیے ارون کو اپنی یونٹ جوائن کرنے کا بلاوہ آیا اور اس کے بعد انہیں جمہو جانے کے لیے کہا گیا اسی لیے انہوں نے پہلے ڈلی کی ٹرین پکڑنی تھی جس کے لیے وہاں سے ڈلی جانے کے لیے انہیں پنجاب میل کا انتصار کرنا تھا لیکن ٹرین کے آنے میں کچھ دیری تھی اس لیے ارون نے اپنی مرسائی کے لکا لی اور اس سے گھر پہنچ گئے گھر پر ارون کے بھائی ماں اور پتہ انتظار کر رہے تھے جب ارون گھر پہنچے تو سب نے دیکھا کہ ارون کے سامان کے ساتھ کچھ گولف سٹکس بھی انہوں نے پیک کر رکھی تھی جس کے بارے میں پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ لاہور میں گولف کھلنے کا پلان بنا رہے ہیں جس کے بعد وہ رات کی ٹرین پکڑ کر نکل گئے اب آیا اصلی لڑائی کا موسم ان کی ریجیمنٹ یعنی سیونٹین پونہ ہارس کو انڈیا نامی کی ایمپورٹنس کو ایسے سمجھئے کہ اس علاقے سے جانے والی روڈ جمہو کو سیدھا پنجاب سے جوڑتی تھی تو ایسے میں اگر اس روڈ کے بیچ سے بہنے والی ندی بسندر کے پل پر اگر پاکستان کا قبضہ ہو جاتا تو پاکستانی فوج بڑی ہی آسانی سے جمہو اور پنجاب کی کنیکٹیوٹی کو توڑ سکتا تھا یعنی ایک طرح سے پورے بھارستے کنیکٹیوٹی ختم اسی لیے اس بات کو سمجھتے ہوئے وہاں پر ایک ریجیمنٹ کو چوکننا رہنے کو کہا گیا تھا پھر آئی جنگ کی اصلی رات یعنی پندرہ دسمبر گھڑی میں رات کے نو بج رہے تھے جب پورٹی سیونتھ انفرینٹری برگیڈ نے اس علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا لیکن اس کے باوجود استطیق بڑی نازک تھی کیونکہ پاکستان نے وہاں مائنس پچھائی ہوئی تھی جس کے چلتے سیونتین پونہ ہورس کے ٹینکس آگے نہیں بڑھ سکتے تھے اب مائنس کو ہٹانا بہت ضروری تھا اگر اس علاقے کو اور سیکیور کرنا تھا تو ایسے میں ان مائنس کو ہٹانے کی ذمہ داری انجینئر کور کی تھی جو ابھی آدھی ہی مائنس ہٹا پائی تھی جب پتا چلا کہ پاکستان انہیں ٹینکس پلک کر آگے بڑھ رہا تھا اب جب مہمان دروازے پر ہو تو دیر کرنا اچھا نہیں لگتا اسی لیے سیونتین پونہ ہورس نے تیہ کیا کہ انہیں مائنس کے بیچ سی ٹینک اتارنے ہوگے اگلی صبح آٹھ بجے پاکستان کے ریجیمن تھرٹین لانسرز نے فائنلی اٹیک کر دیا چونکہ اس سمیں امریکہ پاکستان پر مہربان تھا اور اسے انڈیا سے دکت تھی تو اسی لیے تھرٹین لانسرز کے پاس امریکی میٹ ففتی ٹن کے پیٹن ٹینک تھے جن کی کوئی کارڈ اس وقت دنیا میں نہیں تھی اور وہیں دوسری طرف اور یہی ہوا اس دن بھی سیونتین پونہ ہورس کی اے اور بی دو سکوارڈرن تھی تو پاکستانی لانسرز نے بی سکوارڈرن پر حملہ کیا ایسے میں بی ٹیم نے اے سکوارڈرن سے مدد کی گوہار کی اے ٹیم کے ٹینک مدد کے لیے آگے بڑھے انہی ایک ٹینک میں سوار تھے ارون کھیترپال کئی گھنٹے چلی بھیجن لڑائی میں بی سکوارڈرن ارون نے پاکستان کے ساتھ ٹینک اڑا دیئے اور ارون کھیترپال کے ٹینک پر بھی ایک گولہ لگا جس سے ان کے ٹینک میں آگ لگ گئی جب ٹینک میں آگ لگ گئی تو اب وہ ٹینک کسی کام کا نہیں مانا جاتا اسی لیے ان کے سینئر نے انہیں ٹینک چھوڑنے کا عدیش دیا لیکن ارون تیار نہیں ہوئے انہوں نے اپنے ریڈیو کال میں کہا کہ وہ ٹینک نہیں چھوڑیں گے کیونکہ ابھی بھی ان کی مین بندوق کام کر رہی تھی اور کہا جاتا ہے کہ یہی ارون کھیترپال کا اس دنیا میں آخری میسج تھا اس کے بعد ان کا ریڈیو بند ہو گیا لیکن جلتے ہوئے ٹینک سے انہوں نے پاکستان کے چار اور ٹینک اڑائے اور وہیں ٹھٹے رہے جس کے بعد ان کے سامنے اب صرف ایک پاکستانی ٹینک بچا تھا جس سے اڑا کر وہ یہ پورا کھیل ختم کرنے کی چاہت میں تھے لیکن پاکستان کے اس ٹینک پر سوار تھے جنگ کے قائدے کے تحت دونوں ٹینکوں نے بنا دیری کیے ایک ساتھ ایک دوسرے کی عوض پائر کر دیا یہ سب سولہ دسمبر کو ہو رہا تھا اور ارون کے گھر والے یہ پوری گھٹنا ریڈیو پر سن رہے تھے لیکن اگلی صبح آنی سترہ دسمبر کو ریڈیو پر اجرا گاندی نے جنگ ختم ہونے کا اعلان کر دیا ایسے میں ارون کے پتا اور کھیترپال پروار سب ارون کے گھر آنے کی تیاری میں لگ گئے ایک دن بیتا پھر تاریخ آئی اٹھارے دسمبر تب تک ارون کی کوئی خبر نہیں ملی دوسرا دن بیتا اور تاریخ آئی انیس دسمبر یہ تاریخ ارون کے گھر والوں کے لیے سب سے بھاری رہی صبح ہی دروازے کی گھنٹی بچی پوسمن کے ہاتھوں ایک خط آیا تھا جس پر لکھا تھا گہرے کھیت کے ساتھ آپ کو سوچت کیا جاتا ہے کہ آپ کے پوتر آئی سی ٹو فائیو زیرو سکس سیون سیکنڈ لیفٹنینٹ کھیترپال سولے دسمبر کو ید شیطر میں لڑتے ہوئے مارے گئے اور آخری دو شبدوں کے بعد یہ تیہ ہو گیا کہ پنجاب میل اگر اس دن نالیٹ ہوئی ہوتی تو شاید ارون کے گھر والے انہیں آخری بار بھی نہیں دیکھ پائے ہوتے خیر دکھ تو تھا لیکن یہ دکھ دیش کی جیت اور اس کی عزت لے کر گھر آیا تھا اسی لیے اس جنگ میں ویرتا دکھانے کے لیے سیکنڈ لیفٹنینٹ ارون کھیترپال کو سینہ کے سب سے بڑے سممان پرمویر چکر سے نوازا گیا لیکن ابھی اس کہانی میں پاکستان والا پارٹ باقی ہے اور یہ بھی جاننا باقی ہے کہ جب ایک ساتھ دونوں ٹینک چلے تو آخر ہوا کیا تو اکتر کی جنگ کے کئی سال بعد یعنی سال دوہزار ایک میں جمارون کے پتہ برگیڈیر کھیترپال جن کا پشتانی گھر پاکستان میں تھا وہ ایک آخر بار پاکستان اپنا گھر دیکھنے گئے ہوئے تھے جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں ان کی ملاقات برگیڈیر ناصر سے ہوئی تھی وہی برگیڈیر ناصر جن کا نامیاد رکھنے کو آپ سے میں نے کہا تھا جو اس روز جنگ میں پاکستان کی آخری ٹینک پر سوار تھے خیر جب ناصر کو پتا چلا کہ وہ لیفٹیننٹ ارون کے پتا ہے تو ناصر ان سے بات کرنے لگے اور انہوں نے ایک چھوٹی سی ملاقات میں اپنے نظریے سے بتایا کہ اس جنگ کے روز کیا ہوا تھا برگیڈیر ناصر نے بتایا کہ اس روز ارون چٹان کی طرح پاکستانی ٹینک کے آگے کھڑے ہو گئے تھے اور آخری لڑائی ان کے اور ناصر کے بیچ ہوئی ایسے سمیں ناصر اور ارون دونوں نے ایک دوسرے پر گولی چلائی گولی دونوں ٹینکوں کو لگی لیکن ناصر ٹھیک سمیں پر ٹینک سے کود گئے لیکن زخمی ارون ٹینک میں ہی پھسے رہ گئے چونکہ ان کے پیٹ میں گہرا گھا ہوا تھا جس کے کارن ان کی آن دا سپورٹ موت ہو گئی جس کے بعد ناصر نے کہا آپ کا بیٹا بڑا بہادر تھا ہماری ہار کے لیے ایک طرح سے ارون اکیلے ذمہ دار تھا لیکن جب ناصر نے یہ کہانی سنائی تو برگیڈیر کھیترپال نے ان سے پوچھا آپ کو کیسے پتا ٹینک میں ارون تھا تو اس کے جواب میں ناصر نے بتایا کہ ید ورام کے بعد وہ اپنے جوانوں کے ڈیڈ باڈی لینے وہاں گئے تھے تب انہوں نے دیکھا کہ بھارتی سینک اس ٹینک کے پرزے کھٹا کر رہے ہیں جس سے ایک دن پہلے ہی ان کی مٹویڑ ہوئی تھی ناصر ات سکھ تھے یہ جاننے کے لیے کہ اتنی بہادری سے لڑنے والا وہ آدمی کون تھا اسی لیے انہوں نے بھارتی سینکوں سے پوچھا تو پتا چلا کہ وہ سیکنڈ لیفٹیننٹ ارون کھیترپال کا ٹینک تھا ناصر نے ان سے کہا بڑی بہادری سے لڑے آپ کے صاحب چوڑ تو نہیں آئی انہیں تب ناصر کو ایک سینک نے بتایا صاحب شہید ہو گئے لیکن اصلی حیرانی تب ہوئی جب ناصر کو بعد میں خبروں سے پتا چلا کہ ارون کھیترپال کی عمر تب محض 21 سال تھی یہ پوری کہانی سنانے کے بعد بریگیڈیر ناصر کا سر نیچے جھگ گیا تو دوستو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کمیٹ کر کے ضرور بتائیے لیکن آپ کو جاتے جاتے بتا دیں کہ اس کہانی کو بولی وڈ کے ڈائریکٹر شریرام راگون بڑے پردے پر لانے والے ہیں یعنی ارون کھیترپال کی بائیو پیک جلد ہی آنے والی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس میں لیڈ رول میں ہوگے ورن دھبان ابھی جاتے جاتے اس وڈیو کو ارون کھیترپال کی بہادری کے لیے ایک لائک کرنا نہ بھولیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں